اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ اصل میں یہ بی اے کے اندر مجھے کافی سٹوڈنٹس نے بھی فون کر کے پوچھا کہ یہ جو انسانی حقوق اور رواداری والا جو کورس ساتھ شامل ہوئے تو یہ کیا پروسیجر ہے اس کا اور کس طرح کا کوشش سنائیں گے اور کیا اس سال دوہزار بیس میں ہی اس کا پیپر ساتھ ہوگا یا دوہزار اکیس سے آن ورڈ ہوگا تو ان کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسانی حقوق اور رواداری والا کورس ہے یہ دوہزار اکیس سے اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی دوہزار بیس میں جو پیپر ہوڑنے ہیں بی اے کے پارٹ ون کے ان کے اندر یہ شامل نہیں ہے وہ جسٹ اپنا اسلامیات اور پارک سٹڈی کا اسی طریقے سے کریں تو دوہزار بیس میں جو پارٹ ون کے ایکزامز ہوں گے ان کے ساتھ یہ سارا یہ بھی شامل ہوگا اس میں تیس مارکس کا پیپر آئے گا اور وہ پیپر اس میں پوسیبلیٹی ہے کہ پانچ شورڈ کوئسچن دس دس مارکس کے اور دو لانگ کوئسچن دس دس مارکس کے ہوں گے یا پھر اس طرح سے ہوگا کہ شورڈ کوئسچن تو بہرحال آنے ہیں سات لازمی اور سات میں کوئی لانگ کوئسچن ہوں گے دو تو چوائس اس میں یہ اس طرح سے ہوگی کہ تین لانگ کوئسچن میں سے دو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اگر تو یہ دو پندرہ پندرہ مارکس کے لانگ کوئسچن ہی دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ آپ چار لانگ کوئسچن ہوں گے اس میں سے دو اٹیمٹ کریں گے لیکن آپ اس کو تیاری جو ہے وہ اس طریقے سے رکھیں کہ لانگ کوئسچن ساتھ ساتھ اپنے کریں اور شورڈ کوئسچن بھی کریں اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف کے اندر جو مدینہ کی زندگی اور مکہ کی ہے اس میں سے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ کوئسچن کوئی آئے گا کیونکہ ایک تو خطبہ جد البدا والا اس کے اندر یہ کافی چیزیں ہیں پھر انہوں نے جو بائچارہ مساوات وہاں پہ پیدا کی مدینہ کے اندر بنائی وہ تو یہ ساری جو ان کا جو دور ہے اس کے اندر سے بہت ساتھ بہت سے امپورٹنٹ کوئسچن ہے صلاح دیبیا والے ہیں وہ آپ کر سکتے اور اس میں سے کافی چانسز ہیں کہ کوئی لانگ کوئسچن آئے گا بہرحال آپ لانگ اور شورڈ دونوں اپنے کبر کریں لیکن اس کے اس سال پیپر نہیں ہو رہے دوہزار بیس میں وہ دوہزار اکیس میں ہوں گے ٹھیک ہے جی شکریہ